براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ لوگ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہزار چار سو کی تعداد میں تھے یا اس سے بھی زیادہ ایک کونے پر پڑا ہوا لشکر نے اس کا سارا پانی کھینچ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونے کے پاس تشریف لائے اور اس کی منڈیر پر بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ ایک ڈھول میں اسی کونے کا پانی لاؤ پانی لائے گیا تو آپ نے اس میں کلی کی اور دعا فرمائی پھر فرمایا کہ کونے کو یوں ہی تھوڑی دیر کے لیے رہنے دو اس کے بعد سارا لشکر خود بھی سیراب ہوتا رہا اور اپنی سواریوں کو بھی خوب پلاتا رہا یہاں تک کہ وہاں سے انہوں نے کوچ کیا صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار ایک سو ایک آون جعبر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ ہدیبیہ کے موقع پر سارا ہی لشکر پیاسا ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھاگل تھا اس کے پانی سے آپ نے وضو کیا پھر صحابہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے صحابہ بولے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس اب پانی نہیں رہا نہ وضو کرنے کے لیے اور نہ پینے کے لیے سوائے اس پانی کے جو آپ کے برطن میں موجود ہے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس برطن پر رکھا اور پانی آپ کے انگلیوں کے درمیان سے چشمے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر اُبلنے لگا راوی نے بیان کیا کہ پھر ہم نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا سالم کہتے ہیں کہ میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ کتنی تعداد میں تھے انہوں نے بتلایا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی ہو جاتا ویسے اس وقت ہماری تعداد پندرہ سو تھی صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار اکسو باون جابر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ہدیبیہ کی صلاح کے موقع پر صحابہ کی تعداد چودہ سو تھی اس پر حضرت سعید بن موسیب نے بیان کیا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اس موقع پر پندرہ سو صحابہ موجود تھے سنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدیبیہ میں بیعت کی تھی ابو دعوت تعالیسی نے بیان کیا ہم سے قرآ بن خالد نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور محمد بن بشار نے بھی ابو دعوت تعالیسی کے ساتھ اسی کو روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو ترے پن عمرو بن دینار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہدیبیہ کے موقع پر فرمایا تھا کہ تم لوگ تمام زمین والوں میں سب سے بہتر ہو ہماری تعداد اس موقع پر چودہ سو تھی اگر آج میری آنکھوں میں بنائی ہوتی تو میں اس طرخت کا مقام بتاتا اس روایت کے مطابعت عامش نے کی ان سے سالم نے سنا اور انہوں نے جابر سے سنا کہ چودہ سو صحابہ غزوہ ہدیبیہ میں تھے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار اکسو چون شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرانے ان سے عبداللہ بن نبیو فردی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ درخت والوں ویعترزوان کرنے والوں کی تعداد تیرہ سو تھی قبیلہ اسلام مہاجرین کا آٹھمہ حصہ تھے اس روایت کے مطابعت محمد بن بشار نے کی ان سے عبود دعوت تعالیسی نے بیان کیا اور ان سے شعبہ نے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار اکسو پچپن قیس بن ابی حازم نے مرداس اسلامی رضی اللہ عنہوں سے سنا وہ اصحاب شجرہ غزوہ ہدیبیہ میں شریک ہونے والوں میں سے تھے وہ بیان کرتے تھے کہ پہلے صالحین قبض کیے جائیں گے جو زیادہ صالح ہوگا اس کی روح سب سے پہلے اور جو اس کے بعد کے درجے کا ہوگا اس کی اس کے بعد پھر ردی اور بیکار خجور اور جو کی طرح بیکار لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہوگی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار اکسو چھپن خلیفہ مروان اور مصور بن مخرمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی حدیبیہ کے موقع پر تقریباً ایک ہزار صحابہ رضی اللہ عنہوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے جب آپ ذو الحلیفہ پہنچے تو آپ نے قربانی کی جانور کو ہار پہنایا اور ان پر نشان لگایا اور عمرے کا احرام باندھا میں نہیں شمار کر سکتا کہ میں نے یہ حدیث صفیان بن یسار سے کتنی دفعہ سنی اور ایک مرتبہ یہ بھی سنا کے وہ بیان کر رہے تھے کہ مجھے ظہری سے نشان لگانے اور قلاوہ پہنانے کے مطالق یاد نہیں رہا اس لیے میں نہیں جانتا اس سے ان کے مراد صرف نشان لگانے اور قلاوہ پہنانے سے تھی یا پوری حدیث سے تھی صحیح بخاری حدیث سمبر چار ہزار ایک سو ستاون چار ہزار ایک سو اٹھاون عبد الرحمن بن نبی لیلہ نے بیان کیا اور ان سے قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ جویں ان کے چہرے پر گر رہی ہیں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا اس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے وہ بولے کہ جی ہاں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سر مندوانے کا حکم دیا آپ اس وقت حدیبیہ میں تھے عمرے کے لیے احرام باندھے ہوئے اور ان کو یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ عمرے سے روکے جائیں گے حدیبیہ ہی میں ان کو احرام کھول دینا پڑے گا بن کے بلکہ ان کی تو یہ عرضو تھی کہ مکہ میں کسی طرح داخل ہوا جائے پھر اللہ تعالیٰ نے فدیہ کا حکم نازل فرمایا یعنی احرام کی حالت میں سر مندانے وغیرہ پر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاب کو حکم دیا کہ ایک فرق ان آج چار مسکینوں کو کھانا کھلا دیں ایک فرق ان آج چھ مسکینوں کو کھلا دیں یا ایک بکری قربانی کریں یا تین دن روزے رکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو انسٹھ امام مالک نے بیان کیا ان سے زید بن اسلم نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ وزار گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک نوجوان عورت نے ملاقات کی اور ارز کی کہ یا امیر المومنین میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور چند چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑ گئے ہیں خدا کی قسم کہ اب نہ ان کے پاس بکری کے پائے ہیں کہ ان کو پکالے نہ کھیتی ہے نہ دودھ کے جانور ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ فقر و فاقہ سے ہلاک نہ ہو جائیں میں خفاف بن عیمہ غفاری رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں میرے والد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوِ حدیبیہ میں شریک تھے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے آگے نہیں بڑھے پھر فرمایا مرحبا تمہارا خاندانی تعلق تو بہت قریبی ہے پھر آپ ایک بہت قوی اونٹ کی طرف مڑے جو گھر میں بھند آ ہوا تھا اور اس پر دو بورے غلے سے بھرے ہوئے رکھ دئیے ان دونوں بوروں کے درمیان روپیہ اور دوسری ضرورت کی چیزیں اور کپڑے رکھ دئیے اور اس کی نکیل ان کے ہاتھ پہ تھما کر فرمایا کہ اسے لے جا یہ ختم نہ ہوگا اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں پھر اس سے بہتر دے گا ایک صاحب نے اس پر کہا جا امیر المومنین آپ نے اسے بہت دے دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تیری ماں تجھے روئے خدا کے قسم اس عورت کے والد اور اس کے بھائی جیسے اب بھی میری نظروں کے سامنے ہیں کہ ایک مدت تک کہ ایک قلعے کے محاصرے میں وہ شریک رہے آخروں سے فتح کر لیا پھر ہم سب کو ان دونوں کا حصہ مال غنیمت سے وصول کر رہے تھے صحیح بخاری حدیث عمر 4166-4161 مسیب بن حضن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے وہ درخت دیکھا تھا لیکن پھر بعد میں جب میں آیا تو میں اسے پہچان نہیں سکا محمود نے بیان کیا کہ پھر بعد میں وہ درخت مجھے یاد نہیں رہا تھا صحیح بخاری حدیث عمر 4162 عبیداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے اسرائیل نے ان سے تاریخ بن عبدالرحمن نے بیان کیا کہ حج کے ارادے سے جاتے ہوئے میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو نماز پڑھ رہے تھے میں نے پوچھا کہ یہ کون سی مسجد ہے انہوں نے بتایا کہ یہ وہی درخت ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تھی پھر میں سعید بن مسیب کے پاس آیا اور انہیں اس کی خبر دی انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد مسیب بن حضر نے بیان کیا وہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے تلے بیعت کی تھی کہتے تھے جب میں دوسرے سال وہاں گیا تو اس درخت کی جگہ کو بھول گیا سعید نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تو اس درخت کو پہچان نہ سکے تم لوگوں نے کیسے پہچان لیا اس کے تلے مسجد بنا لی تم ان سے زیادہ علم والے ٹھہرے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تریسٹھ موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا کہا ہم سے ابو ایوانہ نے کہا ہم سے تاریخ بن عبد الرحمن نے ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ان کے والد نے کہ انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے تلے بیعت کی تھی کہتے تھے کہ جب ہم دوسرے سال ادھر گئے تو ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ وہ کون سا درخت تھا بہرحال بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تاکہ وہ پرستشگاہ نہ بن جائے سحی بخاری حدیث عمر چار ہزار ایک سو چون سٹھ سفیان سوری نے بیان کیا ان سے تاریخ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ سعید بن مسیب کی مجلس میں اششجرہ کا ذکر ہوا تو وہ ہن سے اور کہا کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اس ترخت کے تلے بیعت میں شریک تھے سحی بخاری حدیث عمر چار ہزار ایک سو پین سٹھ شعبہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن مرانے انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیعت رزوان میں شریک تھے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی صدقہ لے کر حاضر ہوتا تو آپ دعا کرتے کہ اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما چنانچہ میرے والد بھی اپنا صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ آلِ ابی اوفی رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت نازل فرما صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چھے سٹھ عباد بن تمیم نے بیان کیا کہ حرہ کی لڑائی میں لوگ عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر یزید کے خلاف بیعت کر رہے تھے عبداللہ بن زید نے پوچھا کہ ابن حنزلہ سے کس بات پر بیعت کی جا رہی ہے تو لوگوں نے بتایا کہ موت پر ابن زید نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں کسی سے بھی موت پر بیعت نہیں کروں گا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے موت پر بیعت دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو سڑسٹھ آیاس بن سلمہ بن اکو نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا وہ اصحاب شجرہ میں سے تھے انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس ہوئے تو دیواروں کا سایہ ابھی اتنا نہیں ہوا تھا کہ ہم اس میں آرام کر سکیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اڑسٹھ حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی عبید نے بیان کیا کہ میں نے سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ سلح ہدیبیہ کے موقع پر آپ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز پر بیعت کی تھی انہوں نے بتلایا کہ موت پر صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو انہتر محمد بن فضیل نے بیان کیا ان سے علا بن مسئیب نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں برا بن عاظب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ارض کیا مبارک ہو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نصیب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے شجرہ درخت کے نیچے بیعت کی انہوں نے کہا بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا کام کیے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ستر یحییٰ بن صالح نے بیان کیا کہا ہم سے معاویہ نے بیان کیا وہ سلام کے بیٹے ہیں ان سے یحییٰ نے ان سے ابو قلابہ نے اور انہیں ثابت بن دحاق رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اکھتر شعبہ نے خبر دی انہیں قطادہ نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ آیت بے شک ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح دی یہ فتح صلی حدیبیہ تھی صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مرحلہ آسان ہے کہ آپ کی تمام اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف ہو چکی ہیں لیکن ہمارا کیا ہوگا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اس لیے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جنت میں داخل کی جائیں گی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی شعبہ نے بیان کیا کہ پھر میں کوفہ آیا اور قطادہ سے پورا واقعہ بیان کیا پھر میں دوبارہ قطادہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے تمہیں کھلی فتح دی ہے کی تفسیر تو انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے لیکن اس کے بعد ہنیعہ مریعہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہر منحلہ آسان ہے یہ تفسیر اکرمہ سے منقول ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو باہتر زاہر بن اسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ بیعت رزوان میں شریک تھے انہوں نے بیان کیا کہ ہانڈی میں میں گدھے کا گوشت اُبال رہا تھا کہ ایک منادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گدھے کے گوشت کے کھانے سے منع فرماتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تحتر اور مجزات کے اپنے ہی قبیلے کے ایک صحابی کے متعلق جو بیعت رزوان میں شریک تھے اور جن کا نام ابان بن عوص رضی اللہ عنہ تھا نقل کیا کہ ان کے ایک گھٹنے میں تکلیف تھی اس لیے جب وہ سجدہ کرتے تو اس گھٹنے کے نیچے کوئی نرم تکیا رکھ لیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چوہتر سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ بیعت رزوان میں شریک تھے کہ گویا اب بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ست دول آیا گیا جسے ان حضرات نے پیا اس روایت کی مطابعت معاذ نے شعبہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پچھتر ابو جمرہ نے بیان کیا کہ انہوں نے عائد بن عمرو رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور بیعت رزوان میں شریک تھے کہ کیا وطر کی نماز ایک رکت اور پڑھ کر توڑی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر شروع رات میں تو نے وطر پڑھ لیا ہو تو آخر رات میں نہ پڑھو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چھتر امام مالک نے خبر دی انہیں زید بن اسلم نے اور انہیں ان کے والد اسلم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر یعنی سفرِ حدیبیہ میں تھے رات کا وقت تھا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کچھ پوچھا لیکن اس وقت آپ وحی میں مشغول تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر نہ تھی آپ نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے پھر پوچھا آپ نے پھر کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے پھر پوچھا آپ نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں کہا عمر تیری ماں تجھ پر روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے تین مرتبہ سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک مرتبہ بھی جواب نہیں دیا عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے اپنے اونٹ کو اڑ لگائی اور مسلمانوں سے آگے نکل گیا مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی وحی نہ نازل ہو جائے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ میں نے سنا ایک شخص مجھے آواز دے رہا تھا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے سوچا کہ میں تو پہلے ہی ڈر رہا تھا کہ میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہ ہو جائے پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا آپ نے فرمایا کہ رات مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے اور وہ مجھے اس تمام کائنات سے زیادہ عزیز ہے جس پر سورج تلو ہوتا ہے پھر آپ نے سورہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے کی تلاوت فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو ستتر عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن آئینہ نے بیان کیا کہا کہ جب ظاہری نے یہ حدیث بیان کی جو آگے مذکور ہوئی ہے تو اس میں سے کچھ معنی یاد رکھی اور معمر نے اس کو اچھی طرح یاد دلایا ان سے عروہ بن زبیر نے ان سے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مروان بن حکم نے بیان کیا ان میں سے ہر ایک دوسرے سے کچھ بڑھاتا ہے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی حدیبیہ کے موقع پر تقریباً ایک ہزارہ صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے پھر آپ جب ظلحلیفہ پہنچے تو آپ نے قربانی کے جانور کو قلاوہ پہنایا اور اس پر نشان لگایا اور وہیں سے عمرے کا احرام باندھا پھر آپ نے قبیلہ خزاہ کے ایک صحابی کو جاسوسی کے لیے بھیجا اور خود بھی سفر جاری رکھا جب آپ غزیر الاشتاد پر پہنچے تو آپ کے جاسوس بھی خبریں لے کر آگئے جنہوں نے بتایا کہ قریش نے آپ کے مقابلے کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے اور بہت سے قبائل کو بلایا ہے وہ آپ سے جنگ کرنے پر طلع ہوئے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مجھے مشورہ دو کیا تمہارے خیال میں یہ مناسب ہوگا کہ میں ان کو فارق کی عورتوں اور بچوں پر حملہ کر دوں جو ہمارے بیت اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں اگر انہوں نے ہمارا مقابلہ کیا تو اللہ عز و جل نے مشرقین سے ہمارے جاسوس کو محفوظ رکھا ہے اور اگر وہ ہمارے مقابلے پر نہیں آتے تو ہم انہیں ایک ہاری ہوئی قوم جان کر چھوڑ دیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو صرف بیت اللہ کے عمرے کے لئے نکلے ہیں نہ آپ کا ارادہ کسی کو قتل کرنے کا ہے اور نہ کسی سے لڑائی کا اس لئے آپ بیت اللہ تشریف لے چلیں اگر ہمیں پھر بھی کوئی بیت اللہ تک جانے سے روکے گا تو ہم اس سے جنگ کریں گے آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ کا نام لے کر سفر جاری رکھو صحیح بخاری حدیث سمر 4178 4189 ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ان کے چچا محمد بن مسلم بن شہاب نے کہا کہ مجھ کو اروہ بن زبیر نے خبر دی اور انہوں نے مربان بن حکم اور مسور بن مخرم رضی اللہ انہوں سے سنا دونوں راویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ حدیبیہ کے بارے میں بیان کیا تو اروہ نے مجھے اس میں جو کچھ خبر دی تھی اس میں یہ بھی تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا نمائندہ سحیل بن عمرو حدیبیہ میں ایک مقررہ مدت تک کے لیے صلاح کی دستاویز لکھ رہے تھے اور اس میں سحیل نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ ہمارا اگر کوئی آدمی آپ کے یہاں پناہ لے خواہ وہ آپ کے دین پر ہی کیوں نہ ہو جائے تو آپ کو اسے ہمارے حوالے کرنا ہی ہوگا تاکہ ہم اس کے ساتھ جو چاہیں کریں سحیل اس شرط پر اڑ گیا اور کہنے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو قبول کر لیں اور مسلمان اس شرط پر کسی طرح راضی نہ تھے مجبورا انہوں نے اس پر گفتگو کی کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ مسلمان کو کافر کے سپرد کر دیں سحیل نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو الصلاح بھی نہیں ہو سکتی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی تسلیم کر لی اور ابو جندل بن سحیل رضی اللہ عنہ کو ان کے والد سحیل بن عمرو کے سپرد کر دیا جو اسی وقت مکہ سے فرار ہو کر بیڑی کو گھزیرتے ہوئے مسلمانوں کے پاس پہنچے تھے شرط کے مطابق مدت صلاح میں مکہ سے فرار ہو کر جو بھی آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیتے خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوتا اس مدت میں بعض مومن عورتیں بھی ہجرت کر کے مکہ سے آئیں ام کلسوم بنت عقبہ ابن معید بھی ان میں سے ہیں جو اس مدت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی وہ اس وقت نوجوان تھیں ان کے گھر والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کر دیں اس پر اللہ تعالی نے مومن عورتوں کے بارے میں وہ آیت نازل کی جو شرط کے مناسب تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو اسی چار ہزار ایک سو اکیاسی عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت یا ایہاں نبی اذا جا اکل مؤمنات کے نازل ہونے کے بعد آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے آنے والی عورتوں کو پہلے آزماتے تھے اور ان کے چچا سے روایت ہے کہ ہمیں وہ حدیث بھی معلوم ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جو مسلمان عورتیں حجرت کر کے چلی آتی ہیں ان کے شوہروں کو وہ سب کچھ واپس کر دیا جائے جو اپنی ان بیویوں کو وہ دے چکے ہیں اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ابو بصیر پھر انہوں نے تفصیل کے ساتھ حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو بیاسی امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فتنے کے زمانے میں عمرے کے ارادے سے نکلے پھر انہوں نے کہا کہ اگر بیت اللہ جانے سے مجھے روک دیا گیا تو میں وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا سنانچہ آپ نے صرف عمرے کا احرام باندھا کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سلیہ حدیبیہ کے موقع پر صرف عمرے ہی کا احرام باندھا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو تراثی جہجہ بن سعید قطان نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن عبداللہ نے ان سے نافع نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے احرام باندھا اور کہا کہ اگر مجھے بیتاللہ جانے سے روکا گیا تو میں بھی وہی کام کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا جب آپ کو کفار قریش نے بیتاللہ جانے سے روکا تو اس آیت کی تلاوت کی کہ یقیناً تم لوگوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار عبداللہ نے خبر دی کہ ان دونوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں سے گفتگو کی دوسری سندگ امام بخاری نے کہا اور ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے جویریہ نے بیان کیا اور ان سے نافے نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں کے کسی لڑکے نے ان سے کہا اگر اس سال آپ عمرہ کرنے نہ جاتے تو بہتر تھا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آپ بیتاللہ تک نہیں پہنچ سکیں گے اس پر انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے تو کفارِ قریش نے بیتاللہ پہنچنے سے روک دیا تھا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور وہیں قدیبیاں میں زباہ کر دیئے اور سر کے بال مڈوا دیئے صحابہ رضی اللہ انہوں نے بھی بال چھوٹے کروا لیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر ایک عمرہ واجب کر لیا ہے اور اسی طرح تمام صحابہ رضی اللہ انہوں پر بھی وہ واجب ہو گیا اس لیے اگر آج مجھے بیتاللہ تک جانے دیا گیا تو میں بھی تواف کر لوں گا اور اگر مجھے بھی روک دیا گیا تو میں بھی وہی کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا پھر تھوڑی دور چلے اور کہا کہ میں تو میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرے کے ساتھ حج کو بھی ضروری قرار دے لیا ہے اور کہا میری نظر میں تو حج اور عمرہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں پھر انہوں نے ایک تواف کیا اور ایک سعی کی جس دن مکہ پہنچے اور آخر دونوں ہی کو پورا کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4185 سخر بن جویریہ نے بیان کیا اور ان سے نافع نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے تھے حالانکہ یہ غلط ہے البتہ عمر رضی اللہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں کو اپنا ایک گھوڑا لانے کے لیے بھیجا تھا جو ایک انساری صحابی کے پاس تھا تاکہ اسی پر سوار ہو کر جنگ میں شریک ہوں اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لے رہے تھے عمر رضی اللہ انہوں کو ابھی اس کے اطلاع نہیں ہوئی تھی عبداللہ رضی اللہ انہوں نے پہلے بیعت کی پھر گھوڑا لینے گئے جس وقت وہ اسے لے کر عمر رضی اللہ انہوں کے پاس آئے تو وہ جنگ کے لیے اپنی زرہ پہن رہے تھے انہوں نے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ انہوں کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں بیان کیا کہ پھر آپ اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر گئے اور بیعت کی اتنی سی بات تھی جس پر لوگ اب کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ انہوں سے پہلے ابن عمر رضی اللہ انہوں اسلام لائے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چھے آسی عمر بن محمد عمری نے بیان کیا انہیں نافع نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ رضی اللہ انہوں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مختلف درختوں کے سائے میں پھیل گئے تھے پھر اچانک بہت سے صحابہ آپ کے چاروں طرف جمع ہو گئے عمر رضی اللہ انہوں نے کہا بیٹا عبداللہ دیکھو تو صحیح لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیوں ہو گئے ہیں انہوں نے دیکھا تو صحابہ بیعت کر رہے تھے چنانچہ پہلے انہوں نے خود بیعت کر لی پھر حضرت عمر رضی اللہ انہوں کو آ کر خبر دی پھر وہ بھی گئے اور بیعت کی صحیح بخاری حدیث عمر 4188 اسماعیل بن نبی خالد نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبداللہ بن نبیوف رضی اللہ انہوں سے سنا آپ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کیا تو ہم بھی آپ کے ساتھ تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کیا تو ہم نے بھی تواف کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو ہم نے بھی نماز پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کی صعیب ہی کی ہم آپ کی اہل مکہ سے حفاظت کرتے رہتے تھے تاکہ کوئی تکلیف کی بات نہ پیش آ جائے تحیح بخاری حدیث نمبر 4188 مالک بن مغول نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو حسین سے سنا ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ سحل بن حنیف رضی اللہ عنہ جب جنگ سفین جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں ہوئی تھی تے واپس آئے تو ہم ان کی خدمت میں حالات معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ اس جنگ کے بارے میں تم لوگ اپنی رائے اور فکر پر نازم مت ہو میں یوم ابو جندل صلی حدیبیہ میں بھی موجود تھا اگر میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے سے انکار ممکن ہوتا تو میں اس دن ضرور حکم عدولی کرتا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں کہ جب ہم نے کسی مشکل کام کے لیے اپنی تلواروں کو اپنے کاندھوں پر رکھا تو صورتحال لا آسان ہو گئی اور ہم نے مشکل حل کر لی لیکن اس جنگ کا کچھ عجیب حال ہے اس میں ہم فتنے کے ایک کونے کو بند کرتے ہیں تو دوسرا کونہ کھل جاتا ہے ہم نہیں جانتے کہ ہم کو کیا تدبیر کرنی چاہیے صحیح بخاری حدیث عمر 4189 قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ عمرہ حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ جوئیں جو تمہارے سر سے گر رہی ہیں تکلیف دے رہی ہیں انہوں نے عرص کیا جی ہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سر منڑوالو اور تین دن روزہ رکھ لو یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا پھر کوئی قربانی کر ڈالو سر منڑوانے کا فدیہ ہوگا عیوب سختیانی نے بیان کیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ ان تینوں امور میں سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات ارشاد فرمائی تھی صحیح بخاری حدیث عمر 4199 قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صلی حدیبیہ کے موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے اتھر مشرقین ہمیں بیت اللہ تک جانے نہیں دینا چاہتے تھے انہوں نے بیان کیا کہ میرے سر پر بال بڑے بڑے تھے جن سے جوئیں میرے چہرے پر گرنے لگیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر دریاف فرمایا کیا یہ جوئیں تکلیف دے رہی ہیں میں نے کہا جی ہاں انہوں نے بیان کیا کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی پس اگر تم میں کوئی مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو تو اسے بال مندوا لینے چاہیے اور تین دن کے روزے یا صدقہ یا قربانی کا فدیہ دینا چاہیے صحیح بخاری حدیث سمہ چار ہزار ایک سو اکانوے سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبائلِ عقل و عرینہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم لوگ مویشی رکھتے تھے کھیت وغیرہ ہمارے پاس نہیں تھے اس لیے ہم صرف دودھ پر بسر اوقات کیا کرتے تھے اور انہیں مدینے کی آب و ہوا نہ معافق آئی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اونٹ اور ایک چروہہ ان کے ساتھ کر دیا اور فرمایا کہ انہیں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیو تو تمہیں صحت حاصل ہو جائے گی وہ لوگ چراغاہ کی طرف گئے لیکن مقام اہر راہ کے کنارے پہنچتے ہی وہ اسلام سے پھر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چروہہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر بھاگنے لگے اس کی خبر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے چند صحابہ کو ان کے پیچھے دڑایا وہ پکڑ کر مدینہ لائے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں کیونکہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور انہیں اہر را کے کنارے چھوڑ دیا گیا آخر وہ اسی حالت میں مر گئے قطادہ نے بیان کیا کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کو صدقہ کا حکم دیا اور مسئلہ مقتول کی لاش بگاڑنا یا عیزہ دے کر اسے قتل کرنا سے منع فرمایا اور شعبہ ابان اور حماد نے قطادہ سے بیان کیا کہ یہ لوگ اورینہ قبیلے کے تھے عقل کا نام نہیں دیا اور یہیہ بن عبی قصیر اور عیوب نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انصر رضی اللہ عنہ نے کہ قبیل عقل کے کچھ لوگ آئے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار اکسو بانوے حماد بن زید نے بیان کیا کہا ہم سے عیوب اور حجات صواف نے بیان کیا کہا ہم سے ابو قلابہ کے مولا ابو رجا نے بیان کیا وہ ابو قلابہ کے ساتھ شام میں تھے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس قسامہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ حق ہے اس کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خلفاء راشدین آپ سے پہلے کرتے رہے ہیں ابو رجا نے بیان کیا کہ اس وقت ابو قلابہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے تخت کے پیچھے تھے اتنے میں عمبسہ بن سعید نے کہا کہ پھر قبیلہ ارینہ کے لوگوں کے بارے میں حضرت انصر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہاں گئی اس پر ابو قلابہ نے کہا کہ انصر رضی اللہ عنہ نے خود مجھ سے یہ بیان کیا عبدالعزیز بن صحیب نے اپنی روایت میں انصر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صرف ارینہ کا نام لیا اور ابو قلابہ نے اپنی روایت میں انصر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے صرف عقل کا نام لیا ہے پھر یہی قصہ بیان کیا صحیب بخاری حدیث سمبر 4193 حاتم بن اسماعیل نے بیان کیا ان سے یزید بن عبی عبد نے بیان کیا کہا میں نے سلمہ بن العقور رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ فجر کی ازان سے پہلے مائے مدینے سے باہر غابہ کی طرف نکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ دینے والی اونچنیا ذات القرد میں چرہ کرتی تھی انہوں نے بیان کیا کہ راستے میں مجھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام ملے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچنیا پکڑ دی گئی ہیں میں نے پوچھا کہ کس نے پکڑا ہے انہوں نے بتایا کہ قبیلہ غطفان والوں نے انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے تین مرتبہ بڑی زور زور سے پکارا یا سباحہ انہوں نے بیان کیا کہ اپنی آواز میں نے مدینہ کے دونوں قراروں تک پہنچا دی اور اس کے بعد میں سیدھا تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور آخر انہیں جا لیا اس وقت وہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اترے تھے میں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیئے میں تیر اندازی میں ماہر تھا اور یہ شیر کہتا جاتا تھا میں ابن الاکو ہوں آج زلیلوں کی بربادی کا دن ہے میں یہی رجس پڑھتا رہا اور آخر اونٹنیاں ان سے چھڑا لی بلکہ تیس چادریں ان کی میرے قبضے میں آگئیں سلمہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ عنہوں کو ساتھ لے کر آگئے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ میں نے تیر مار مار کر ان کو پانی نہیں پینے دیا اور وہ ابھی پیاسے ہیں آپ فوراں ان کے تعاقب کے لیے فوج بھیج دیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن الاکو جب تو نے کسی پر قابو پا لیا تو پھر نرمی اختیار کیا کر سلمہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا پھر ہم واپس آگئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھا کر لائے یہاں تک کہ ہم مدینہ واپس آگئے صحیح بخاری حدیث 4194 سوید بن نومان رضی اللہ عنہوں نے خبر دی کہ غزوہ خیبر کے لیے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے بیان کیا جب ہم مقام صحبہ میں پہنچے جو خیبر کے نشیب میں واقع ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسر کی نماز پڑھی پھر آپ نے توشہ سفر منگوایا ستتو کے سوا اور کوئی چیز آپ کے خدمت میں نہیں لائے گئی وہ ستتو آپ کے حکم سے بھگویا گیا اور وہی آپ نے بھی کھایا اور ہم نے بھی کھایا اس کے بعد مغرب کی نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے چونکہ وضو پہلے سے موجود تھا اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف کلی کی اور ہم نے بھی پھر نماز پڑھی اور اس نماز کے لیے صرح سے وضو نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار اکسو پچانوے سلمہ بن اکور رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف نکلے رات کے وقت ہمارا سفر جاری تھا کہ ایک صاحب اسید بن حضیر نے آمیر سے کہا آمیر اپنے کچھ شیر سناؤ آمیر شاعر تھا اس فرمائش پر وہ سواری سے اتر کر حدیخوانی کرنے لگے کہا اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا راستہ نہ ملتا نہ ہم صدقہ کر سکتے اور نہ ہم نماز پڑھ سکتے پس ہماری جلدی مغفرت کر جب تک ہم زندہ ہیں ہماری جانے تیرے راستے میں فیدا ہیں اور اگر ہماری مدھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت رکھ ہم پر سکنیت نازل فرما ہمیں جب باطل کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہم انکار کر دیتے ہیں آج چلا چلا کر وہ ہمارے خلاف میدان میں آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شیر کہہ رہا ہے لوگوں نے بتایا کہ عامر بن عقو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے صحابہ رضی اللہ عنہم نے ارز کیا یا رسول اللہ آپ نے تو انہیں شہادت کا مستحق قرار دے دیا کاش ابھی اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے دیتے پھر ہم خیبر آئے اور قلعے کا محاصرہ کیا اس کے دوران ہمیں سخت تکالیف اور فاقوں سے گزرنا پڑا آخر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی جس دن قلعہ فتح ہونا تھا اس کی رات جب ہوئی تو لشکر میں جگہ جگہ آگ جل رہی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آگ کیسی ہے کس چیز کے لیے اسے جگہ جگہ جلا رکھا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم بولے کہ یہ گوشت پکانے کے لیے آپ نے دریافت فرمایا کہ کس جانور کا گوشت ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ پالتو گدھوں کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گوشت پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ دو ایک صحابی رضی اللہ عنہم نے ارز کیا یا رسول اللہ ایسا کیوں نہ کر لیں کہ گوشت تو پھینک دیں اور ہانڈیوں کو دھولیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں ہی کر لو پھر دن میں جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے جنگ کے لیے صف بندی کی تو چونکہ حضرت عامر رضی اللہ عنہم کی تلوار چھوٹی تھی اس لیے انہوں نے جب ایک یہودی کی پندلی پر چھک کر وار کرنا چاہا تو خود انہی کی تلوار کی دھار سے ان کے گھٹنے کا اوپر کا حصہ زخمی ہو گیا اور ان کی شہادت اسی میں ہو گئی بیان کیا کہ پھر جب لسکر واپس ہو رہا تھا تو سلمہ بن العقور رضی اللہ عنہم کا بیان ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کیا بات ہے میں نے ارز کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عامر رضی اللہ عنہم کا سارا عمل اکارت ہو گیا کیونکہ خود اپنی ہی تلوار سے ان کی وفات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹا ہے وہ شخص جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے انہیں تو دہرہ عجر ملے گا پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ایک ساتھ ملایا انہوں نے تکلیف اور مشقت بھی اٹھائی اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا شاید ہی کوئی عربی ہو جس نے ان جیسی مثال قائم کی ہو ہم سے قطیبہ نے بیان کیا ان سے حاتم نے بجائے مشی بہا کے نشابہ نقل کیا یعنی کوئی عرب مدینے میں عامر رضی اللہ عنہ جیسا پیدا نہیں ہوا صحیح بخاری حدیث سمر 4196 امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں حمید طویل نے اور انہیں انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر رات کے وقت پہنچے آپ کا قائدہ تھا کہ جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے رات کے وقت موقع پر پہنچتے تو فوراں ہی حملہ نہیں کرتے بلکہ صبح ہو جاتی چپ کرتے چنانچہ صبح کے وقت یہودی اپنے کل ہارے اور ٹوکی لے کر باہر نکلے لیکن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شور کرنے لگے کہ محمد خدا کی قسم محمد لشکر لے کر آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیبر برباد ہوا ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو درائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے صحیح بخاری حدیث تمہر چار ہزار ایک سو ستانوے ابن عینہ نے خبر دی کہا ہم سے عیوب نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ہم خیبر صبح کے وقت پہنچے یہودی اپنے پھاورے وغیرہ لے کر باہر آئے لیکن جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چلانے لگے محمد خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر آگئے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات سب سے بلند و برطر ہے یقیناً جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے پھر ہمیں وہاں گدھے کا گوشت ملا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں گدھے کا گوشت تھانے سے منع کرتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار اکسو اٹھانوے ایوب نے بیان کیا ان سے محمد نے اور ان سے انس من مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آنے والے نے حاضر ہو کر ارز کیا کہ گدھے کا گوشت کھایا جا رہا ہے اس پر آپ نے خاموشی اختیار کی پھر دوبارہ وہ حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ گدھے کا گوشت کھایا جا رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ بھی خاموش رہے پھر وہ تیسری مرتبہ آئے اور ارز کیا کہ گدھے ختم ہو گئے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی سے اعلان کر آیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پالتو گدھوں کے گوشت کے کھانے سے منع کرتے ہیں چنانچہ تمام ہانڈیاں الٹ دی گئیں حالانکہ وہ گوشت کے ساتھ جو اشمار رہی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4199 حماد بن زائد نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز قیبر کے قریب پہنچ کر ادا کی ابھی اندھیرہ تھا پھر فرمایا اللہ کی ذات سب سے بلند و برتر ہے قیبر برباد ہوا یقیناً جب ہم کسی قوم کے بیدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے پھر یہودی گلیوں میں ڈرتے ہوئے نکلے آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنگ کرنے والے لوگوں کو قتل کرا دیا اور عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا قیدیوں میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی جو وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تھی پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آگئیں چنانچہ آپ نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے مہر میں انہیں آزاد کر دیا عبدالعزیز بن صحیب نے ثابت سے پوچھا ابو محمد کیا تم نے یہ پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو مہر میں کیا دیا تھا ثابت رضی اللہ عنہ نے اس بات میں سر ہلایا صحیح بخاری حدیث تمہر چار ہزار دو سو چنانچہ آپ کے بات میں 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 ب